اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب آئی ہوپا آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ دھیروں دھیر کپڑے لے کے آئی ہوں لیکن آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایسے کپڑے لے کے آئی ہوں جو کہ کم بجٹ میں ہم لون کے بہت پیارے فراکس اپنی بیٹیوں کے لیے ریڈی کر سکتے ہیں تو جی پاکی کپڑے میں نے سائیڈ پہ کر لی ہیں سب سے پہلے پلین لون کا آپ لوگ کے ساتھ ڈریس شیئر کرتی ہوں فراک ہے یہ اور ساتھ میں نے یہ پرنٹڈ پیچ جو تھا میرے گھر میں پڑا تھا تو میں نے بس وہ اس کے ساتھ میچ ہوا اس میں تھوڑا ریڈ ریڈ تھا تو میں نے وہ نیچے بس فریل کی طرح بنا کے نا اس کو ڈبل کر کے تو بس تھوڑی تھوڑی چنٹے ڈال کے تو اس کو میں نے فرنٹ اور بیک پہ لگا دیا ہے تو اس کی پیٹی میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی پیاری بنائی ہے تو اس کے پینٹیکس ڈالے ہیں یعنی تیرچھے آڑے پینٹیکس سارے میں نے ڈالے ہیں اور اس کا گلہ ہے اس پہ کافی محنت کی ہے تو یہ چکورڈ ڈبیاں سی بنا کے تو اس میں ایک ایک موتی میں نے لگایا ہے اور یہ دیکھیں ایسے میں نے ٹیڑے کر کے نا تیرچھے کر کے پینٹیکس ڈالے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے موتی لگایا ہے سینٹر میں اور اوپر والا جو گلہ ہے اس کو پھر موٹی کو جوڑ کے تملا دیا اور اس کے بازو بھی بہت ہی زبردست بنائے ہیں بہت ہی محنت کی ہے تو آپ لوگ بھی پلین کپڑا لے کے پلین لون لے کے تو اس پہ تھوڑی بہت محنت کر کے اچھا بنا سکتے ہیں اور اس کے بازو میں میں نے دکھایا تھا کہ میں نے وہ دبیاں سی بنائی ہیں جو میں نے اچھا چلیں دبارہ دکھا دیتی ہوں اور یہ دیکھیں کہ بازو میں بھی وہ دبیاں سی بنا کے تو درمیان میں سینٹر میں موٹی اٹیج کر دیا ہے تو بہت ہی پیاری ہے آپ اس کا سکرین شوٹ لینا چاہتے ہیں تو یہ ایسے کر کے لینے تو بہت ہی زبردست ہے یہ عام بالکل لون ہے جو کہ میں جیسا کہ بتاتی ہوں آپ کو میں کٹ پیسے ہی لیتی ہوں اور لے کے تو میں خود دیزائن بنا لیتی ہوں آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ مہنگے بچوں کے کپڑے بنانے کے بجائے تو اس طرح بنایا کریں اور یہ دیکھیں یہ تو لون ہے پرینٹیڈ لون جو کہ میں نے پہلے خرید کے رکھ لی تھی اس طرح جب بھی میں مارکیٹ جاتی ہوں جس طرح ہماری پنڈی میں ہے لوکل مارکیٹس چاندری چوک میں ہے تو اس طرح وہاں سے بھی بندہ لے سکتا ہے خیر آگے سے آگے یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کونسی مارکیٹ سے زیادہ کپڑا لیتی ہوں تو اس طرح پرینٹیڈ میں نے ایک تفاہ لے لیا تھا لے کے رکھ لیا تھا اور دوبارہ گئی تو مجھے اچھا لگا ییلو تو میں ییلو لے آئی تو وہ اس کے ساتھ بھی رہے ییلو تو نہیں ہے یہ گولڈن شیڈ ہے خیر بہت ہی اچھا لگا اس کے ساتھ کیونکہ اس میں جو ہے ییلو کا اور گولڈن کا لائٹ سا ٹاچ ہے اور باقی سارا بلو بلو ہے تو یہ دیکھیں اس کا میں نے گاؤن بنایا ہے اور دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو میں اس کو نیچے کر لوں یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی میں نے لیس لگائی ہے اوپر کی طرف موڑ دی ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے پٹی ٹائپ اور یہ دیکھیں نیچے اس کے سموسیاں ہوتی ہیں وہ بنا آکے کپڑے کی تو وہ لگا دیا اور اوپر اس کے میں نے ییلو کلر کی ایک پٹی سی تھی لیس وہ لگا دیا اور یہاں بھی میں نے پٹی ہی لگائی ہے لیس نہیں لگائی تو اوپر میں نے ہلکا سا بیاس بین لگایا ہے اور ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے وہ بھی ایک ڈوری میں نے شرٹ کی ہی بنا گئے تو یہ دونوں سائڈوں پہ ایک ایک لگا دیا اس کو پھر بان دیتے ہیں اور یہ بلکل ایلان جس طرح فروک ہوتی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک باند ہے اور جو کپڑا نکلا تھا میں نے سائڈوں پہ کلیاں سی بنا کے نیچے بلکل ڈال دی تو یہ ہماری زیادہ کچھ ایلان شیپ بن گئی اور اس کے ساتھ جو نیچے پہنے کے لیے بنائی ہے وہ بلکل شورٹ سی میں نے شرٹ بنائی ہے یہ دیکھیں آپ کو دکھاتی ہوں اور بازو میں نے ساتھ گاؤن کے جو کپڑا تھا نا اس کے اٹیاج کر دیا اور اس کے نیچے بھی یہ میں نے تقصیل لیے ہیں وہ میں نے لگاتی ہے موٹی ٹائپ تھے تو اتنے زیادہ نظر بھی نہیں آ رہے تھے خیر تو وہ میں نے لگا دیا ہے اور اسی طرح بازو جو ہے بازو یہ دیکھیں آپ کو شاید نظر ہی نہیں آ رہے ہیں اچھا تو خیر میں آپ کو ایسے بتا دیتی ہوں کیونکہ کامرا تھوڑی دور ہے پھر مجھے بار بار نظر ہی کرنا پڑتا ہے تو بازو کے آگے میں نے وہی پٹی اس کے گاؤن کے ساتھ کی لگا دیا سوری شرٹ کے ساتھ کی یلو پٹی لگا دیا کیونکہ گاؤن پرینٹڈ ہے تو بازو بھی پرینٹڈ ہے آگے پھر میں نے یلو پٹی لگا دیا تو اس طرح کا آپ ہی بنا سکتے ہیں بلکل اتنا مہنگا بھی نہیں بنتا عام لون کا کپڑا لے کے بنا سکتے ہیں ضروری نہیں آپ برینٹڈ ہی کپڑے خرید دیں اور یہ دیکھیں یہ ایک لون کا پیس تھا تو یہ کپڑا کام تھا اس کا پھر میں نے کیا سیمپل میں نے شرٹ بنائی ہے سیمپل شرٹ بنا کے تو اس کا میں نے پرپل ٹراؤزر ہے وہ نیچے ہنگر میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو بس میں نے شٹر لے اس باریک والی لی ہے لے کے تو وہ لگا دیا اور درمیان اوپر یعنی پٹی لگائی تھی پٹی کے اوپر میں نے اوپر میں نے نا وہ موٹیو سے لگا دی ہے بزار سے خرید کے اور اس کے سائیڈوں پہ آپ کو بتاؤں کہ یہ میں نے پاکٹیں بڑائی ہیں یہ دیکھیں پاکٹ لگائی ہے اور اس کی جو چوڑائی ہے اسی لیے کام ہے کہ میں نے اس میں پھر کپڑا جیسے آج کل چلتا ہے نا کپڑا یہ دیکھیں اتنا سا چوڑا ہے تقریباً چار سے پانچ انچ ہے تو یہ میں نے کپڑا بھی اٹیچ کیا ہے تو کپڑا اٹیچ کر کے تو پاکٹ جو ہے اسی میں میں نے ایک سائیڈ میں فرنٹ کی سائیڈ پہ لگا دی ہے تو بہت ہی بچیوں کو پسند ہے آج کل اچھی لگتی بھی ہیں پاکٹیں تو بچیوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ہمارے پاکٹیں یہ کلی کی طرح میں نے ڈالا ہے یہ دیکھیں اوپر سے کم نیچے سے زیادہ لیکن سائیڈوں سے چوک کے اوپر اوپر ڈالتے ہیں یعنی یہاں سے ہمارے چوک سٹارٹ ہوتے ہیں اس سے اوپر اوپر ڈالتے ہیں اور یہ بہت اچھا لگتا ہے تو اس طرح یہ ہمارا کرتہ ٹائپ ہو گئی شرٹ تو بہت پیاری اس کے بازو جو ہیں یہ دیکھیں بلکل ہی سیمپل ہیں تو اس کے آگے بھی وہی لیس لگا دی ہے تو جی اس طرح کام بجٹ میں ہم بچوں کو بہت ہی فیشنیبل کپڑے بنا سکتے ہیں آپ لوگ بھی خود کپڑے بنایا کریں اور جب بھی آپ مارکیٹ بغیرہ جاتی ہیں بزار جاتی ہیں تو جو کپڑا آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ لے آیا کریں بھی نہ سوچے سمجھے کہ یہ کام ہے یا زیادہ ہے بس جب ریزنیبل ملا تو لے آئیں اور یہ دیکھیں یہ پلین ہے یہ یلو کلر ہے جو کہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا مجھے تو یہ کپڑا بھی میں لے آئی تھی اسی طرح کہ مجھے دو گز کپڑا ملا تھا یہ دو گز میں یہ دیکھیں فراک ہے اور اس فراک کے ایک سائٹ پہ میں نے اوپر دیکھیں چنٹے ڈالی ہوئی ہیں اچھا سب سے پہلے تو نیچے دیکھ لیں نیچے بس میں نے پٹی ہی لگائی ہے یہ بھی اسی طرح نا کسی شرٹ کے ساتھ کی بچی تھی کپڑا بچا تھا تو وہ میں نے اس کے پٹی لگا دیا اور یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ یہ میں نے چنٹے ڈالی ہیں اور اسی سائٹ پہ جہاں پہ سٹارٹ والی چنٹ ہے اس کے اوپر میں نے موتی لگائی ہیں اور باقی ساری پلین ہے دوسری سائٹ سے بھی پلین ہے تو اس طرح ہمارا ایک سائٹ پہ تھوڑا سالکا سا ڈیزائن ہے جو کہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں بیک میں بلکل پلین ہے جس طرح ہوتی ہے ہماری ای لائن فراک بلکل اسی طرح ہے یہ سائٹ پہ یہاں سے میں دکھا رہا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی کلینہ ڈالی ہیں جو اوپر سے کٹنگ میں ہمارا کپڑا بچتا ہے تو وہاں سے کپڑا جو ہے میں نے ادھر رہ کے تو کلینہ ڈال دی ہیں تاکہ وہ اس کا گھیر زیادہ بن جائے تو یہ سیل پرینٹ ہے اس میں تھوڑا تھوڑا پرینٹ ہے آپ کو میرے خیال سے نظر نہیں آئے گا کیونکہ لائٹ بھی میں نے تیز کی ہوئی ہیں تین چار لائٹیں آن کی ہیں اس لیے کہ کچھ بہتر ریزلٹ آئے اور اس کے بازو بھی بالکل ہی اپنے لوگوں سے ایک بیسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل ایکنوں کو بھی پریس کر لیں اور اپنا فیڈبیک مت دیں نہ بھولیں تو جی اگر کچھ کوئی کٹنگ ورگا سیکھنے چاہتے ہیں تو مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ